اشکار دوستوں سب سے بڑی بریکنگ نیوز نکل کر آ رہی ہے راجستان میں سمانیہ آیا کرونا کا سب سے چوکانے والا معاملہ ڈاکٹر بھی حیران تو دوستوں پوری ویڈیو کو لاستک جرد دینا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ساتھ میں چیلنگ کو سبسکرائب کرنا تو چلیئے دوستوں ویڈیو کرتے ہیں شٹار تو دوستوں بتا دوں آپ کو راجستان میں کرونا وائرس سکرمنٹ کا ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے راجستان میں کرونا کے 152 معاملے سامنے آنے سے کرونا سکرمنٹوں کی حصن کیا بڑھ کر قریب 7000 پہنچ گئی ہے جانیے پانچ بڑی خبریں آپ کو میں بتاؤں گا اور ساتھ میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو دوستوں پہلی نیوز ہے کرونا کی چپیٹ میں آج آئے 83 پروہ سی تو دوستوں آپ کو بتا دوں پردیش میں 152 کرونا پوزیٹیو سامنے آئے جبکہ ایک ویکتی کی چٹوڑگڑ میں موت ہو گئی تھی ریلوار کو جاپور جاپور وائر راجست سمند میں کرونا کے زیادہ معاملے سامنے آئے آج سامنے آئے کل کرونا پوزیٹیو میں سے 83 پروہ سی ہے اب تک پردیش میں کل 1551 کرونا سکرمیت مل چکے ہیں سواستی ویبھاگ کی ریپورٹ کے انوصار اجمیر میں 19 باڑ میر میں 6 بھیلوارا میں 1 بکانیر میں 3 دوسہ میں 1 دولپور میں 3 ننگرپور میں 4 جیپور میں 24 جیسل میر میں 1 جنجنو میں 1 اور جودپور میں 27 کوٹا میں 1 ناغور میں 5 پالی میں 7 اور راج سمند میں 24 سیکر میں 3 شیروہی میں 3 ادھے پور میں 18 اور نئے کرونا پوزیٹیو سامنے آئے ہیں دوستوں اگلی نیوز ہے جون میں ہو سکتی ہے ککشہ دسویں اور بارویں کی شیش پرکشہ ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فصیل راجستان بورڈ کی پرکشہ ہیں اگلے مہینے ہو سکتی ہے اس کے لیے راجستان مادمک شکشہ بورڈ نے تیاری تیج کر دی ہے جون کے پہلے ستاہ تک پرکشہ کا نیا شیڈیول جاری ہونے کی سنبھاؤنہ ہے ککشہ دسویں وے بارویں کی شیش پرکشہ ہیں شوصل ڈسٹینسنگ کے آدھار پر ہو گیا ایسی میں پردیش میں نئے سینٹر بنانے کی سنبھاؤنہ بھی بڑھ گئی ہے دوستوں اگلی نیوز ہے پردیش میں سمانے آیا چھکانے والا ماملہ راجستان بھرتپل کے بیان چھتر میں ایک گیارہ ورشیہ بچہ لگاتار کورونا پوزیٹیو آ رہا ہے اس بچے کے تھوٹو سویت سمفل جیپور میں نو بار پوزیٹیو آئے ہیں اب اس کی جانچ جیپور کے سارے ہونا کے راشتیہ لیگ میں ہوگی حالانکہ بھرتپل میڈیکل کولیج میں ایک سیمپل نیگٹیو آیا تھا تب چکچکوں کو بالک کے سوستہ ہونے کی امیت تھی لیکن دوبارہ جیپور سے پوزیٹیو آنے پر ویسے سگیوں کو شیش میں ڈال دیا ایسے میں جیپور کے چکچک ویسے سگیے اس کی کیس سینٹنگ کرنے کے لیے کورونا وشریر کی انیت جانچوں کو پورنا ستیت راشتیہ ویسے سگیے سنسطہ میں بھی بھیجیں گے جہاں سے ریپورٹ آنے پر کیس کی سینٹنگ کی جائے گی کیونکہ بالک کی ریپورٹ پوزیٹیو ہے لیکن کورونا سکرمن کا کوئی بھی لکشن نظر نہیں آ رہا باوجود اس کے بالک میں 49 دن سے کوویڈ 19 وارڈ میں بھرتی ہے دوستنا اگلی نیو چھٹ جوٹپل میں بارہ سو کے پار پہنچا مریجوں کا آنکڑا جوٹپل میں کورونا روگیوں کے آنے کا سنسلہ جاری ہے ریوار کو سوہ آئے ریپورٹ میں 27 نئے مریج سکرمیت پائے گئے ہیں اس کے آنکڑوں میں بارہ سو کو پار کر گیا ہے ادھکانس مریج پرتاپ نگریہ بومبے موٹر اور آنڈا باجار سے فیر سکرمیت نکلے ہیں وہیں سارن نگر کا ایک روگی بھی چپیٹ میں آیا ہے پردیش میں کورونا روگی کے معاملے میں جیپور کے بعد جوٹپل دوسرے نمبر پر ہے اگلی نیوز ہے کل آئے گی پرواسی راجستانیوں کی دوسری فلائٹ وید بھارتیہ مشن کے تحت لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ویدیشوں میں فسے پرواسی راجستانیوں کی دوسری فلائٹ 25 مائی کو خنجاکستان سے آئے گی شام ساڑھے چھے بجے یہ فلائٹ دلی ہوتے ہوئے جیپور پہنچے گی اس کے بعد 27 مائی کو پرواسی راجستانی کی تیونے فلائٹ آئے گی اسی کے ساتھ دیش بھر میں قریب دو ماہ سے بند گھریلو اڈان بھی سوماچ سے شروع ہو جائے گی جیپور ائرپورٹ پر اس کی پوری تیاری کر لی گئی ہے ائرپورٹ پر اس کا اپریشنل ٹائل بھی کیا گیا ہے جانکاری کے انصار جیپور سے بھی کل سے 13 شہروں کی اڈان شروع ہوگی تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ساتھ میں چیلنگ کو سبسکرائب کرنا